ملوکایت اور ستی شدک سانس کتک منچ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج یہاں آ کر آپ سے کچھ بات چیت کر سکوں ستی شبد اپنے آپ میں بہت کٹھور ہے اور ستی شودک یہ سن کر تو بری لگتا ہے جب بارش ہو رہی تھی تو میں نے اپنی نوجوان دوست کو کہا کہ سکول میں بادل گھرتے ہی ہم لوگ بہت ہی خوش ہو جاتے تھے کیونکہ ہمیں لگتا تھا بارش ہوگی جب ہم سکول میں تھے اور اس وقت ہم اسے رینی ڈے کہا کرتے تھے رینی ڈے ہو جائے گا تو چھٹی ہو جائے گی تو مجھے آج بھی ایسی امید تھی کہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے تو رینی ڈے ہو جائے گا اور مجھے بولنے سے رہت مل جائے گی لیکن یہاں میں بہت نراش ہوا اور پونہ کے ناغرکوں پر سے میری آستھا تھوڑی اٹھ گئی کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ اتنے زیادہ انشاثیت ہو چکے ہیں اور سکتے سے اتنا زیادہ گھب رہتے ہیں کہ بارش ہو یا طوفان ہو انہیں پہنچے جانا ہے یہ بہت اچھے لکشن نہیں ہے آج دو اکٹوبر ہے دو اکٹوبر یعنی موہنداز کرمچند گاندھی کا جن دن اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کا جن دن ہم کیوں مناتے ہیں کیونکہ جن ایک طرح کی گھٹنا ہے ایک اتفاق ہے جس پر جس کا جن ہوتا ہے اس کا کوئی بس نہیں ہوتا وہ یہ بھی تیہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس کے گھر پیدا ہوگا وہ کس روپ میں پیدا ہوگا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگا یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ہنسی کی بات نہیں ہے کیونکہ اب پوری دنیا میں اور بھارت ورش میں ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ان دو گھیروں میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ انسان کے طور پر اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ان کو حق ساری دنیا میں مل بھی رہا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو اس چیز پر ہمارا بس نہیں ہے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے اس لئے پیدا ہو جانا جس دن ہم پیدا ہوئے اس میں ہماری کوئی شان نہیں ہمارے کوئی بہادر نہیں ہمارا کوئی یوگ ڈان نہیں پھر اس دن سے کیوں کو یاد کیا جائے اور مجھے پرائیا لگتا ہے کہ ہمیں اگر ویقتیوں کو یاد کرنا ہے تو ان کی زندگی کے اس دن کو چننا چاہیے جس دن سے ان کے جیمت پر یا ان کی زندگی پر روشنی پڑتی ہیں جس طرح یہ لائٹس لگی ہی ہیں یہ ہمارے اوپر روشنی ڈالتی ہیں اور ہم دکلائی پڑتے ہیں ویسے ہماری زندگی میں کئی دن ہوتے ہیں ان لائٹس کی طرح جو ہمارے اوپر روشنی ڈالتے ہیں اور اس سے ہماری زندگی کا کوئی پرکاشت ہوتا ہے میں جب گاندی کے جیون میں ایسے دنوں کی تلاش کرتا ہوں تو ایک دن جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھی رنگ منچ یا ناٹک سے دلچسپی رکھتا ہے اور ناٹک کرتا ہے منچ یا ناٹک کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ بہت ساری لائٹس ہوتی ہیں ایک بیگلائٹ ہوتی ہے ایک فوٹ لائٹ ہوتی ہے لیکن ایک لائٹ ہوتی ہے فلڈ لائٹ جس میں پورا منچ پرکاشت ہو جاتا ہے اس کا کوئی کونہ چھوٹا نہیں رہتا ہے تو گاندی کے جیون میں کوئی ایک ایسا دن اگر ہمیں چننا ہو جو فلڈ لائٹ ہو جس سے گاندی کے زندگی پوری طرح سے پرکاشت ہو جاتی ہو تو وہ تیس جنوری انیس اور ہالیس ہے اس سے گاندی کے جیون کا پورا ارث سمجھ میں آتا ہے اور پرائہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جنم سے نہیں ان کی مردیوں سے اور ان کی مردیوں کے طریقے سے ہم ان کے جیون کا ارث سمجھ پاتے ہیں وہ کیوں جیئے یہ ان کی موت سے پتا چلتا ہے اور گاندی کی مردیوں پر وچار کرتے ہوئے ہمیں ان کے جیون یا ان کی زندگی کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اس لئے یہ ایک اٹھپٹا سا وشہ گاندی جینتی کے دن چنا گیا کہ دو اکٹوبر کو ہم گاندی کے آخری مہینے کو یاد کریں آخری مہینہ جو تیس جنوری انیس سو اڑتالیس کو ختم ہوتا ہے اتفاق سے گاندی کی مردیوں کے بعد اسے یاد کرتے ہوئے ان کے سب سے پریہ ششیر جوہر لال نہرون نے لکھا کیا ایک مہاکاویاتمک جیون کا مہاکاویاتمک انت تھا جو شکت نہرون نے استعمال کیا وہ تھا گاندی کا جیون گھٹنا پون ناٹ کیے تھا شاید ہی کوئی ایسا دور رہا ہو جسے آپ سمتل کہہ سکتے ہیں پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ گاندی کی موت ایک سادھارن موت ہو بستر میں بڑھاپے سے بیماری سے جر جر اور پریشان ہو کر گھسٹتے ہوئے ایک بڑھے کی موت یہ کیسے ہو سکتا تھا گاندی کی موت کو بھی ناٹ کیے ہی ہونا تھا ایک ناٹ کیے جیون کا ناٹ کیے انت اسی سے ان کا جیون پریبھاشیت ہوتا ہے کہ نہرون نے کہا نہرون جیسا میں نے پہلے کہا گاندی کے سب سے پریے ششیر تھے اور گاندی نے نہرون کو اپنے اترادیباری کے روپ میں چنا تھا گاندی کی یہ سمجھ تھی کہ ان کے نہیں رہنے کے بعد نہرون ہی ان کی بھاشہ بولیں گے اور اس پر بچار کرتے ہوئے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر گاندی کس بھاشہ کی بات کر رہے تھے وہ کون سی بھاشہ چاہتے تھے نہرون بولیں اور ان کے دیشواسی بولیں کس بھاشہ کا ابھیاس گاندی جیون دھر کرتے رہے اور اس بھاشہ کا ابھیاس کرتے ہوئے وہ کس بھاشہ سے لڑتے رہے ان دونوں پرشنوں پر ہمیں بھی جار کرنا پڑے گا تو گاندھی کی جیون لیلا جو 30 جنوری 1948 کو سماپ تھوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ گاندھی 30 جنوری کا انتظار کر رہے تھے اس کی پرتیقشہ کر رہے تھے گاندھی 30 جنوری کی اور دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے گاندھی جو کر رہے تھے اس کی پرنطی اسی میں ہونی تھی اس سے الگ اس کا انت شاید نہیں ہو سکتا تھا جان بوچھ کر اپنی موت کو گلے لگانے کے لیے دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھنا گاندھی کوئی آتمہتیا کے پکشدھر نہیں تھے گاندھی آتمہتیا نہیں کر رہے تھے لیکن گاندھی اپنے قدم واپس کھینچنے کو تیار نہیں تھے صرف اس لیے کہ وہ کچھ برس اور جی جائیں از دو اکٹوبر کے دن گاندھی کے جنم دن کے روز ہم ان کی اس بہت پرسد اچھا کو یاد کر سکتے ہیں ہم سب کو بتا ہے کہ گاندھی 125 سال جینا چاہتے تھے یا جو لوگ میری اور مجھ سے اوپر واری پیڑھی کے ہیں انہیں اس اچھا کے بارے میں معلوم ہیں گاندھی 125 سال جینا چاہتے تھے لیکن گاندھی کا آخری جنم دن دو اکٹوبر 1947 کو منائے گیا گاندھی 78 سال کے ہو گئے تھے دو اکٹوبر 1947 کو گاندھی دلی میں تھے گاندھی کا دلی میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ ستمبر کے شروع میں دلی پہنچے بنگال سے جانا تھا انہیں پشچم پنجاب گاندھی کا ارادہ تھا پشچم پنجاب جا کر ارادہ ان کا بڑا زبردست تھا اور کچھ لوگ کہیں گے ایک دیوانے کا ارادہ تھا وہ یہ کہ جو لوگ پاکستان سے بھگا دیے گئے ہیں نکال دیے گئے ہیں یعنی ہندو اور سکھ جن کا سب کچھ برباد کر دیا گیا ہے جن کے پریجنوں کا قتل کر دیا گیا جن کے گھروں کی عورتوں کا اپھرنڈ کیا گیا پریورتن کیا گیا جبرن نکاح کر آیا گیا جو لٹ پٹ کر ہندوستان پہنچے نئے بنے پاکستان سے ان کا کافلہ بنا کر وہ پاکستان جائیں گے اور انہیں ان کے اپنے مول ستھان پر واپس رہنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو قیار کریں گے اور پھر وہاں سے ان لوگوں کو لے کر وہ واپس آئیں گے جو نئے بنے بھارت سے بھگا دیے گئے جن کے گھر چلا دیا گئے جن کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن کے عورتوں کے ساتھ بلاتکار ہوا جن کے بچے مار ڈالے گئے ان مسلمانوں کو وہ نئے بنے پاکستان سے واپس ہندوستان لائے یہ گاندھی کا ارادہ تھا جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک دیوانے کا ارادہ تھا لیکن گاندھی اگر دیوانہ نہیں تھا تو کچھ اور نہیں تھا لیکن یہ ارادہ پورا نہیں ہوا اور اس لیے کہ جب ستمبر انیس سو سیٹالیس کے شروعات میں وہ دلی کے شہدرہ اسٹیشن پر اترے تو ان کی ملاقات ان کو لینے سردار واللہ بھائی پٹیل آئے ہوئے تھے جو آپ جانتے ہیں اس وقت بھارت کے گریہ منتری تھے سردار واللہ بھائی پٹیل کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور گاندھی نے اس کے بارے میں بہت بعد میں لکھا بارہ جنوری انیس سو آٹالیس کی شام کی پراتنہ صبح میں جس دن انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ انشچت کالین اپواس کریں گے تیرہ جنوری انیس سو آٹالیس سے گاندھی کا انتن اپواس شروع ہوا آپ جانتے ہیں گاندھی اپواسوں کے بھی استاد تھے اور گاندھی کے اپواسوں پر کافی لکھا گیا ہے اور گاندھی اپواس میں ناٹک نہیں کرتے تھے گاندھی اپواس میں نا تو الیکٹرال پاورڈر پیتے تھے نا گلوکوز پیتے تھے جیسا اس دیش کا جو سب سے نیا اپواسی تھا اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ایک ڈاکٹر کے دوارہ کہ جب وہ اپنے گاؤں میں اپواس کر رہے تھے اور انہیں کہا گیا کہ جا کے ذرا دیکھ لیجئے ان کا سواس ٹھیک نہیں ہے وہ ان کے گھر پہنچے تو انہیں دو ڈبے دیئے گئے ان کے پریجنوں کے دوار اور کہا گیا کہ انہیں دیکھ لیجئے چار چار بار دے رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے یا نہیں اور ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے کیونکہ دیکھا انہوں نے ایک میں گلوکوز تھا اور دوسرے میں الیکٹرال پاورڈر تھا تو یا اس دیش کا سب سے نیا اپواسی تھا جس کو نیا گاندھی بھی کہا گیا تھا اور دو ورش پہلے ٹیلی ویزن اور اخبار اور اس دیش کے سارے بڑے بدھی جیوی وہ سب اس نیا گاندھی کے آگمن سے ابھی بھوت تھے اور صرف اس سے ایک گھٹنا سے یہ پتا جلتا تھا کہ اس دیش میں بدھی کا پتن بہت تیجی سے ہو گیا ہے بہت دکتہ کہیں اور چلی گئی ہے پلائم کر گئی ہے تو گاندھی اپواس میں کوئی ناٹک نہیں کرتے تھے گاندھی کے اپواس کا نیرنے بہت سوچا سمجھا ایک لمبے چنتن کے بعد لیا گیا نیرنے ہوتا تھا اور اس اپواس کی شرطیں گاندھی تیہ کر دیتے تھے اور ان شرطوں سے انہیں کوئی کھلا نہیں سکتا تھا تو آخری اپواس ان کا تیرہ جنوری انیسوڑتالیش سے شروع ہوا لیکن میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بارہ جنوری کے شام کو اپنے اپواس کا کارن بتایا اور کارن بتاتے ہو انہوں نے لکھا کہ جب میں دلی میں شہدرہ اسٹیشن پر اترا تو سردار واللہ بھائی پٹیل مجھے ملے اور سردار پٹیل خاصے ہنزی مزاق کرنے والے بیتی تھے گاندھی سے ان کا رشتہ بہت پرانا تھا شروعاتی لوگ جو گاندھی کو جانتے تھے گاندھی کے بھارت آگمن کے سمجھے اس وقت بھارتی اسواری انتہان دولن مسکریے تھے ان میں سے ایک تھے سردار واللہ بھائی پٹیل لیکن پٹیل نے انہیں بہت چنتت سور میں جو کچھ بتلایا اس سے یہ پتا چلا کہ دلی کی حالت بہت خراب دلی میں لوٹ پارٹ کا بازار گرم ہے خونیجی چل رہی ہے مسلمانوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں جو ہندو اور سکھ شرنارتی کے روپ میں بھارت پہنچے ہیں وہ حملے کر رہے ہیں مسلم گھروں پر قبضہ کر رہے ہیں مسلم بسکیوں پر قبضہ کر رہے ہیں مسجدوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے مسجدوں میں مورتیاں رکھی جا رہی ہیں ان پر ترمگا جھنڈا کرائے جا رہا ہے مہرولی کے درگاہ کے آس پاس سے اس کے خادموں اور مسلمانوں کو خدیر دیا گیا ہے اور وہ درگاہ خالی پڑی ہوئی ہے گاندھی کو جب یہ پتا چلا تو گاندھی نے بارہ جنوری 1948 کو لکھا کہ جب مجھے یہ پتا چلا تو ترت میرے من میں یہ نشہ ہو گیا کہ اب آگے جانا سمبھاؤ نہیں ہے میری جگہ دلی ہے مجھے دلی میں ہی رکنا ہے اور مجھے کرنا ہے یا مرنا ہے گاندھی کا وہ پرسدھ پد جسے ہم 1942 سے جوڑ کر دیکھتے ہیں do اور die گاندھی نے اس پرسدھ پد کا استعمال سب سے انتھ میں اس کام کے لئے کیا مجھے یا تو کرنا ہے یا مرنا ہے اور کرنے کا مطلب کیا ہے کرنے کا مطلب یہ ہے بھارت میں ہندووں کو یہ سمجھانا کہ وہ مسلمانوں کو دبا کر انہیں شاشت کر کے نہیں رہ سکتے اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں مسلمانوں کے ساتھ برابری کا اور عزت کا پیابہار کرنا چاہیے اس بات کو کہنا 1947 میں بہت کٹھن تھا اس کا ہم انمان کر سکتے ہیں ان لوگوں کے سامنے کہنا تو اور بھی کٹھن تھا جو خود مسلمانوں کے ہاتھوں لٹ پٹ کر آئے ہوئے ہیں اگر آپ انہیں یہ مشورہ دیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ سہانو بھوتی اور عزت اور برابری کا برطاہ کریں تو آپ کے پٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں لیکن جیسا میں نے کہا کہ گاندھی کا اگر دوسرا نام کوئی ہے تو وہ نربھائتہ ہے اور گاندھی نے بہت پہلے یہ لکھا اور اس بات کو بار بار کہا یہ اصل چیز ہے نربھائتہ کا ابھیاس نیڈرتہ کا ابھیاس اور اگر ہم اپنے جیون میں نربھائتہ کا ابھیاس نہیں کرتے تو ہم اپنا جیون اپنے سدھانتوں کے انسار جی بھی نہیں سکتے اور اس کے لئے جس بھائے سے مکتی چاہیے وہ ہے مردیو کے بھائے سے مکتی کیونکہ انتتہ ہمیں بھائے منوشی کے روپ میں مردیو سے لگتا ہے ہم مرنا نہیں چاہتے اور اس وجہ سے ہم بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم مارے جا سکتے ہمارا جیون جا سکتا ہے تو نربھائتہ کے اب بھائیاس کے لئے آوشک ہے مردیو کے بھائے سے مکتی اور یہ دونوں ہی بہت دیر اب بھائیاس سے پرابت ہوتے تو گاندھی ستمبر 1947 کو ڈلی پہنچے اور پھر ڈلی میں ہی رک گئے یہ کہا جا سکتا ہے روک لیے گئے کیونکہ ارادہ ان کا آگے جانے کا تھا اور جب دلی رکے تو جیسا پہلے دلی میں وہ کرتے تھے یعنی حریجن بستی میں جا کر ٹھہر نا جس جس بھنگی پولنی کہا جاتا تھا اس وقت وہاں اس بار ان کا رکنا نہیں ہوا انہیں بیڑلا ہاؤس میں روکا گیا کیونکہ دلی شرنار ہاؤس سے بھری ہوئی تھی اور ان کا اس جگہ میں رکنے سے انہیں یہ سرکار نے کہا کہ ہمیں شرنار ہاؤس کرنے میں کافی پریشانی پیش آئے گی اس لئے دلی نے سرکار کی در فاست مان لی کہ بیڑلا ہاؤس بیڑلا بھون میں رکھیں گے جسے آج گاندھی سمرتی کہا جاتا ہے اور اسے جڑا ہوا ایک دوسرا پریشن ہے جس پر میں نے دلی کے نوجوانوں سے بہت بات چیت کی اور پریشن یہ ہے آپ میں سے بھی جتنے سارے لوگ دلی گئے ہوں گے تو آپ راج گھاٹ ہو سکتا ہے گئے ہوں آج گھاٹ جو گاندھی جی کا سمادھی اس تھل ہے لیکن اسے کچھ دور پر ہی وہ جگہ ہے جہاں گاندھی کے سینے پر تین بولیاں داگی گئی اور میں دلی کے سکولوں کے چھاتروں سے یا کالیج کے چھاتروں سے ہو کر نکلے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ سکول میں تھے تو دلی کے درشنی اس تھل دکھانے کے لیے جو آپ کو لے جایا گیا تو کن کن جگہوں پر لے جا گیا اور سارے سکولوں میں مجھے بتایا گیا کہ راج گھاٹ لے جا گیا لیکن جتنی جگہ میں نے بات کی اس میں سے میں نے یہ پایا کہ 98 پر چھاتروں نے یہ اتر دیا کہ بیڑلا ہاؤس نہیں گئے بیڑلا ہاؤس جہاں گاندی یہ ہتیا کی گئی اور یہ مجھے بہت دلچسپ لگا اور میں نے اپنے شکشا بید نتروں سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ سکول اپنے چھاتروں کو اس جگہ پہ نہیں لے جاتے جہاں گاندی کی ہتیا ہوئی تھی اور کیا اس کا قارن یہ ہے کہ ہم گاندی کی ہتیا کے کشن کا سامن نہیں کرنا چاہتے یا ہم دراصل مو چوراتے ہیں گاندی کے ہتیا کے کشن سے اور ہم اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ بہت پریشان کر دینے والی بات چیئے آخر گاندی کی ہتیا انگریزوں کے دورہ شاسد بھارت ورش میں نہیں ہوئی گاندی کی ہتیا انگریزوں کی پولیس نے نہیں کی انگریزوں کی سینہ نے نہیں کی انگریزوں نے نہیں کی جن کے خلاف انہوں نے سب سے بڑی لڑائے چھیڑی جس لڑائے کا نتیجہ صرف ہندوستان کی آزادی میں نہیں ہوا بلکہ پوری انگریزی حکومت کے ڈہ جانے میں ہوا پوری دنیا میں اس حکومت کے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے سامراج میں سوری کبھی ڈوپتا ہی نہیں اور بھارت ورش سے اس کا سامراج جس مابت ہوتے ہی پوری دنیا سے اس سامراج جمٹ گیا اس وقتی کو جسے انگریزوں نے جب بھی انگریزوں نے اس وقتی سے بات کی برابری اور عزت سے بات کی وہ راجنیتی ختیا میں مارا گیا کیا ہم اس وجہ سے شرمندہ ہیں کیا ہم اس وجہ سے اس ختیا کے بارے میں بات چیت نہیں کرنا چاہتے اس وقتی کی ہت جسے ہم نے راشتر پتہ کہا اس نے نہیں کہا تھا کہ مجھے راشتر پتہ کہو اس نے دعویداری پیش نہیں کی میں گریبی میں پلا میں جانے کتنے کشت چھے لے وغیرہ وغیرہ ایک وقتی جو دوسرا گاندی بننے کو آتور تھا اس نے کہا کہ میں نے شادی ہی نہیں کی کیونکہ میں ایماندار رہنا چاہتا تھا جیسے شادی نہ کرنا ایماندار ہونے کی گارنٹی ایسا کوئی گنگان گاندی نے نہیں کیا گاندی نے اپنے لئے کوئی پرمان پتر خود پرستط نہیں کیا اور دنیا کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس پر وشواس کیجئے گاندی نے اپنے لئے چتر کثہ پرکاشت نہیں کروائی جس چتر کثہ میں یہ لکھا گیا ہو کہ وہ گھڑیالوں سے بھرے ہوئے تالاب میں کود گئے تھے اور وہاں سے اپنی ماں کے لئے کمل اٹھا کر لیتے چلے آئے تھے ایسی کوئی بھی بال چتر کثہ گاندی کے سمیں پرکاشت نہیں ہوئی ایسا بکتی جس کے بارے میں کل گاندی جہنتی کی پورو سندھی پر ڈلی کے آج کے جو کیندر شاہسن میں جو دل ہے جس کی ستہ ہے اس کے ایک سانسد نے بڑی اور بڑی سی ہورڈنگ لگائی جس میں سابر مطی کے دو سنتوں کا اس نے ذکر کیا ایک سنت جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں دوسرا سنت جو پوری دنیا میں بھارت کا بھال اب اونچا کر رہا ہے اس دوسرے سابر مطی کے سنت نے سفائی انسپیکٹر کے روپ میں بہالی دی ہے مرنو پرانت گاندی جی کو جو یہ نوکری ملی ہے اس کے لئے آج جن دن پر ہم سب ان کو بڑھائی دیتے ہیں کیونکہ اس کے ایک سال پورے ہو گئے ہیں گاندی کی نوکری گئی نہیں ہے حالان کی آج کل تھگے داری کا کام چل رہا ہے کوئی بھی نوکری پکی نوکری نہیں ہے لیکن آپ تیم آنیے کہ پانچ سال تک گاندری کی نوکری پکی ہے صفائی انسپیکٹر گاندھی تو ایسا کوئی پرمان پتر گاندھی نے نہیں مانگا تھا گاندھی نے ڈلی میں رکھنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کا مطلب کیا تھا گاندھی ڈلی میں آئے ہوئے شرنارتی ہندووں اور سکھوں سے ملیں گے گاندھی مسلمانوں سے ملیں گے اور گاندھی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے ہندو اور سکھوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ڈلی مسلمانوں کی ہی اتنی جنوری اکٹوبر کا مہینہ نومبر کا مہینہ آج کے مقابلے ڈلی اس وقت جلدی تھنڈی ہوا کرتی تھی آج گرمی بہت زیادہ دنوں تک رہا کرتی ہے ستمبر اکٹوبر میں بھی ڈلی میں گرمی رہتی پہلے تھنڈک ہو جائے شرنارتی کو رہنے کی جگہ نہیں تھی اپنے اس کام میں جھٹ گئے جس کام میں وہ ڈلی پہنچنے کے پہلے لگے ہوئے تھے ہم سب لوگ جانتے ہیں نیریج نے کہا کہ جب لال قلعہ پر ترنگا پھرائے جا رہا تھا تو گاندھی ڈلی میں نہیں تھے یہ گاندھی کی جیون کی سب سے بڑی اپل اپل میں پیدل پیدل گھومتے ہوئے گاؤں گاؤں گھومتے ہوئے اور اس کا ورنن آپ کو کئی کتابوں میں ملے گا جو سب سے سرل کتاب ہے ڈی جی تندل پھر کی آٹھ کندوں میں لکھ ہوئی مہاتما لائف آف مہند آس کرم چند گاندھی اس کے آج کند میں آپ اس کا ورنن پڑھ سکتے ہیں نوہ خالی جو پوروی بنگال اب بنگلہ دیش میں ہے مسلم بہول علاقہ اور مسلمان ہندووں پر حملہ کر رہے تھے ہندو نوہ خالی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور گاندھی کو نوہ خالی بلائی گیا بنگال سرکار کے ذارہ کہ وہ اس پاگل پن کو روکیں جیسے گاندھی کو کلکتہ بلائی گیا تھا جب کلکتہ میں جن لوگوں نے بھارت کا اتحاس پڑھا ہے اسے گریٹ کلکتہ مسیکر کہتے ہیں اور وہ گریٹ کلکتہ مسیکر بھی شروع ہوا تھا جب مسلمانوں نے بڑی سنکھیا میں ہندووں کو مارا اور ہندو نے مسلمانوں کمارا اور گاندھی اس وقت کلکتہ گئے اس کھورے جی کو روکنے کے لئے اور تین روز میں کلکتہ شاند ہوا اور ماؤنٹ بیٹن نے ایک چٹی لکھی اور وہ چٹی یہ تھی کہ ہمارے پچاس ہزار سینہ کے لوگ سینہ کی ٹکڑی پنجاب میں وہ نہیں کر سکی جو ایک ون مین بٹیلین نے انگال میں کیا اور میں اس ون مین بٹیلین کے آگے اپنا سر جگاتا ہوں وہ ون مین بٹیلین مہند آس کرم چند گاندھی کی تھی اس کا ایک پرسنگ بہت دل کو چھونے والا ہے کلکتہ کا جب گاندھی نے سب سے یہ کہا ہندو وں سے اور مسلمانوں سے کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی طرح رہنے کا وائدہ کریں گاندھی کے پاس لوگوں نے آکے ہتھیار ڈال شروع کیا لیکن ان میں ایک شخص آیا ایک شخص آیا یہ گاندھی کا اپواس چل رہا تھا آپ جانتے ہیں لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ اگر انہوں نے یہ پاگل پر نہیں چھوڑا تو وہ اپنا اپواس چارے رکھیں گے اور یہ درش ریچارڈ ایٹنبرو کی فلم میں ہے اور آپ میں سے جن لوگوں نے فلم نہیں دیکھی ہے میں درخواست کروں گا کہ آپ فلم ضرور دیکھ لیں جس میں وہ شخص جس کی بھومی کا اومپوری نے ادا کی ہے گاندھی کے پاس آتا ہے ہتھیار پھینکتا ہے کہتا یہ لوگ لیکن پھر وہ گاندھی سے پوچھتا ہے انہوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا وہ 11 سال کا تھا اور گاندھی وہ شانتی سے اس کی اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں 11 سال کے یتیم مسلمان بچے کو گھو دو اور اسے مسلمان کی طرح ہی پالو اور بڑھا کرو یہ تمہاری بیٹے کی ہتھیا کا بدلہ ہے گاندھی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی گھر واپسی کرا لو گاندھی نے یہ نہیں کہا کہ دھروان ترن کر لو کیونکہ سب مول تا ہندو ہی تھے اور دھیان رہے گاندھی سناتنی ہندو تھے گاندھی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ناس تک ہوں گاندھی سناتنی ہندو تھے اور اس کو لے کر ان کا جھگڑا اپنے سب سے پری ششت سے چلتا تھا چیز میں ہی شک اور سندے رہتا تھا اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایشور ہے اس پر لوگ اتنے آسانی سے کیسے یقین کر لیتے ہیں ویسے ہی جیسے ایشور نہیں ہے اس کٹرتا کے ساتھ کیسے بولا جا سکتا ہے تو اس سے کچھ لوگ نہیرو کو انششع اڑیل ہیں اور کسی دوسرے کے کہنے پر ہم اپنے ویچھار پر شک بھی نہیں کرتے تو ہم پروش ہیں ورنہ اگر ہم بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں شاید اگر تو اس کا مطلب ہمارے پوروش میں کچھ کمی ہے اور گاندھی پر ایک آروپ یہ لگا اس دوران کہ لگایا جاتا ہے کہ میں اف شد کا بہت استماع کرتا ہوں لیکن بھاشا میں اس طرح کے پریوغوں کے بارے میں ہمیں سوچ نا چاہیے کہ ہم جب بہت انشریاتمک طریقے سے کچھ بولتے ہیں اور جب ہم اپنی جو ہم بول رہے ہیں اس ہی پر سندہ کرتے کوئی کچھ بولتے ہیں تو ان دونوں بولنے میں کیا فرق ہے اس سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے لیکن گاندی کو ایک چیز میں کوئی انششہ نہیں تھا وہ یہ تھا کہ بھارت ورش صرف ہندووں کا دیش نہیں ہو سکتا جیسے انہیں اس چیز میں کوئی انشش نہیں تھا کہ پاکستان بھی صرف مسلمانوں کا دیش نہیں ہو سکتا انہوں نے یہ کہا کہ یہ نقلی صددانت ہے یہ صددانت چل نہیں سکتا اور قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ پاکستان کے بننے کے بعد جو پہلا بھاشن دیا اس بھاشن میں قائد اعظم نے کی پاکستان میں سارے دھرموں کے لوگوں کو برابری کی ناغرکتہ ملے گی جنہ جب یہ بول رہے تھے تو وہ بھول گئے جس راستے انہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ راستہ ہی ان کو یہ لکش پرابت نہیں کرنے دے گا یعنی اگر آپ نے پاکستان ایک دھرم کے لوگوں کی گول بندی کے آدھار پر بنایا اس پرکریا سے چل کر آپ راشتر نرمان پر پہنچے تو پھر آپ یہ نہیں کلپنا کر سکتے کہ وہ راشتر دھرم نرپی اکش ہو گئے پاکستان اس پرکریا کے قیمت اب تک چکا رہا ہے پاکستان نے ہندووں کو ختم کر دیا لگ لگ پاکستان میں عیسائی نہیں کے برابر ہیں اور پاکستان میں مسلمان ہی مسلمان ہیں لیکن تھوڑے دن کے بعد پاکستان میں کون مسلمان رہ جائے گا اور کون نہیں رہ جائے گا یہ پاکستان کے لوگوں کو ہی نہیں معلوم وہاں کے لکھک وہاں کے بدجیوی وہاں کے پترکار سویم کہتے ہیں کہ کون مسلمان رہے گا کون مسلمان نہیں رہے یہ پتہ نہیں یہ سدھانت نقلی سدھانت ہے گاندھی نے یہ کہا گاندھی نے کہا کہ پاکستان دھارمک دیش نہیں ہوگا تو ان کے وائدے کا کیا ہوا کیونکہ وہاں سے ہندو بھگائے جا بھارت میں مسلمان کے رہنے کا کیا اوچت ہے اور گاندھی نے کہا کہ پاکستان گلتی کر رہا ہے تو اسی گلتی کو ہم دھرا نہیں سکتے کیونکہ اس سے پاکستان جو گلتی کر رہا ہے اس کو ہم صحیح ثابت کر دیں گے اس لیے ایک کی گلتی کو دوسرا دھرا کر اسے گلت نہیں ثابت کرتا وہ اسے صحیح ثابت کر دیتا اس کے بہت پہلے گاندھی نے ایک بہت دلچسک بات کہی تھی جو میں آپ پڑھ کر سنا پان کہیں بہتر ہے کہ آپ خود اپنی گلتیوں کو بڑھا کر دنیا کو بتائیں بجائے اس کے دنیا آپ پر انگلی اٹھانے لگے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی گلتیوں کو چھپاتے ہیں ہم کم کر دکھاتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہتیا نہیں کی تھی ہمیں اکسا دیا گیا تھا اور دراصل ہم ہنسک نہیں ہیں ہمیں دوسروں نے اتنا اکسا دیا کہ ہم ہنسکر بیکھے یہ جو اکسا والا ترک ہے اس ترک کو عورتوں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ اس دیش میں پروشوں اور استریوں یا پتیوں اور پتیوں کے بیچ کا جو رشتہ ہے اس میں یہ اکساوہ شب بہت مہت پون اس دیش کی زیادہ تر گھری لو ہنسا کا شکار ہوتی ہیں بہت کم ایسی ہوں گی جن پر پتی ہاتھ نہ اٹھاتا ہو اور جب پتی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے لئے وہ پتنی کو ہی دوش اٹھا رہا پتی یہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا کہ میں نے تمہیں پیٹا اس لئے اکثر عورتوں کو نیوروٹک کہا جاتا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عورتیں ہی مردوں کو اکسا دیتی ہیں جس سے ان پر حملہ کر دیں یا مار دیں یا ان کا بلاتکار کر تو یہ جو رشتہ میں تو ایک بھلا آدمی ہوں لیکن تم مجھے اکسا رہے ہو اس لئے میں حملہ کر بیٹھتا ہوں اس چیز کو عورت بہت اچھی طرح سے سمجھ دی یہ ہی سمبند بہو سنخیق اور الف سنخیق کے بیچ بھی ہوتا ہے جس میں بہو سنخیق جب الف سنخیق پر سبھاؤ سے بھرشت کرنے کا پاپ الف سنخیق نے کیا جیسا پتی کو بھرشت کرنے کا کام پتنی کر دیتی ہے جب وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو گاندھی نے یہ کہا کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود بڑھا کر دکھائیں اس کے پہلے کے دوسرے ہمیں بتائیں یہ بھومتے رہے اور اسی بیچ دو اکٹوبر آیا دو اکٹوبر 1947 اور گاندھیوں کو بدھائیوں کا اور greeting cards کا پھولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لیڈی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن گاندھی کے پاس پہنچے اور انہوں نے بدھائی دی گاندھی نے پوچھا کہ آج مجھے بدھائیاں دے جا رہی ہیں کیوں کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آج مجھے شوک سندیش بھیجا جائے گاندھی نے یہ کہا کہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 125 برس جینی کی اچھا چھوڑ دی اور اب میں ادھک نہیں جینا چاہتا کیونکہ کبھی سمیں تھا کہ بھارت میری آواز میری آواز کوئی نہیں سن رہا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا اس دن کو دلی میں سبھا ہوئی جسے جوہر لال نہروں نے سمبودت کیا دو اکٹوبر 1947 کیونکہ یہ آزادی کے بعد گاندھی کا پہلا جنگ دن تھا اور نہروں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جنتہ کو صرف سہلاتے نہیں تھے بلکہ سہلاتے کبھی نہیں تھے جنتہ سے وہ ہمیشہ جنتہ نے جہاں غلطی کی ہے اسے بھٹکار تے بھی تھے اور یہ سہاس انہی کو ہو سکتا ہے جو جنتہ سے پیار کرتے ہیں وہ جنتہ کو بھرماتے بھی نہیں تھے انہوں نے لوگوں سے کہا اور خاص ہندووں سے کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی ساتھ وہ گاندھی جی کی جائے کا نعرہ لگائیں اور مسلمانوں کو بھارت سے بھگانے کا کام بھی کریں دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ دھوکھا دھڑی ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ گاندھی جی کی جائے کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گاندھی کو ٹیلی گرام ملے گاندھی کو یہ کہنے پر کہ وہ 125 سال جی نہیں چاہتے ایک فرنچ سرجن نے چٹھی لکھی اور کہ گاندھی کو اتنا نراش نہیں ہونا چاہیے انہیں 125 برس جی نہ ہی چاہیے کیونکہ وہ جتنا جی گے ایشور نے انہیں جو کام سپرد کیا ہے جس کے لئے ایشور نے انہیں اپنا سادن بنایا ہے وہ کام پورا ہوگا گاندھی نے اس کے جواب میں لکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہتاش ہوں جس شکت کا استعمال اس وقتی نے اپنی چٹھے میں کیا تھا وہ یہ کہ گاندھی کو یہ کہنا شاید غلط ہے کہ ابھی میری جو مانسک عوستہ ہے وہ دیپریشن کی ہے میں نے بس ایک تتھے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں اتنا بے اوکوف نہیں ہوں کہ میں یہ مان لوں کہ جو دیوی اچھا ہے وہ صرف میرے جریے پوری ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایک مجھ سے بہتر اپکرن کی تلاش ہو رہی ہو جو اس دیوی اچھا کو پورا کر سکے اور شاید یہ ہے کہ میں اتنا ہی ٹھیک تھا کہ میں ایک کمزور راشتر کا پرتنی دیت کر سکوں تاکت ور راشتر کا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک زیادہ شد ایک زیادہ بہادر ایک زیادہ دور درشی ویقتی کی آوش شکتہ ہے کہ وہ بھگوان پر فیصلہ کرنے کا عدی کسی کو نہیں ہے اور اس لیے میں نے جو ایک درشتتہ کی تھی جب میں نے یہ گھوشنہ کی کہ میں 125 برس جیوں گا آج مجھے یہ ونمرتہ بھی ہونی چاہیے کہ حالات بدل گئے ہیں اور میں اب اس اچھا کا سارو جنی روپ سے تیاب کرتا ہوں میں نے کچھ بھی زیادہ نہیں کیا اور کچھ بھی کم نہیں کیا یا کسی ڈپریشن کی حالت میں کیا جا رہا فیصلہ نہیں ہے جو زیادہ اپیوکت شبد ہے وہ اسحائتہ کا ہے لاچاری میں لاچار ہوں اور اس لیے میں اس سرو شکت مان کا احوان کرتا ہوں کہ وہ مجھے آنسووں کی اس گھاٹی سے دور لے جائے جو اب بھارت ورش بن گیا گاندی نے 125 برس جینے کی اپنی اچھا چھوڑ دی لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں کون ہوتا ہوں جتنے دن بچا ہے گا اتنے دن میں جیوں گا اور جو وہ چاہے گا وہ میں کروں گا کاندی ایک دھارمک بیقتی تھے لیکن ڈلی کے حالت سدھر نہیں رہی تھی اور انہوں نے اپنے ایک مطر سے کہا کہ اگر ڈلی ہاتھ سے فسل گئی تو پورا دیش ہاتھ سے نکل جائے گا اور اگر پورا دیش ہاتھ سے نکل گیا تو اس دنیا کو بچانا مشکل ہوگا کیونکہ بھارت میں وہ دنیا کی امید دیکھ رہے تھے آخر کار بھارت ایک ایسا دیش تھا جس نے سشستر سنگھرش کے ذریعے نہیں اہنسک گول بندی کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سامراجی کو جھکنے کے لئے بات دکھی تھا اگر بھارت آزاد حالت میں اپنے آپ کو ایک نہیں رکھ پایا اور بکھر گیا اور بھارت نے آزاد ہونے کے بعد غلامی کے حالت میں نہیں آزاد ہونے کے بعد جب وہ خود مختار ہو گیا جب ساری طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی تب اس نے سب سے زیادہ پشتہ کا پریچہ دیا تو اس کا ارث یہ ہے کہ دنیا میں اور کوئی امید بچی نہیں اس لیے اگر دنیا کو بچنا ہے تو بھارت کو بچنا ہے اور اگر بھارت کو بچنا ہے تو دلی کو بچنا اور اور دلی کو بچانے کے سارے اپائے کیا جانے چاہیے 12 جنوری کو انہوں نے اپواس پر جانے کا فیصلہ کیا اور اپواس پر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے کارن بتلائے جب انہوں نے یہ کارن بتلائے تو ان کے پتر دیو داس گاندھی نے انہیں چھتھی لکھی اور آپ جانتے ہیں کہ گاندھی اور ان کے پتروں کے بیچ ایک بڑا ویلکشن رشتہ تھا دیو داس گاندھی نے لکھا آپ نے یہ جو اپواس شروع کیا ہے اس کے خلاف کہنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے میرے جو مکھی چنطہ ہے اور جو میرا مکھی ترک ہے آپ کے اپواس کے خلاف وہ یہ ہے کہ آخر کار آپ نے ادھیرتہ کے آگے ہتھیار ڈال دیئے حالان کی مانا یہ جاتا ہے کہ آپ انت دھیرے کے پرتیق ہیں آپ دھیرے کبھی نہیں چھوٹے لیکن اس اپواس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آخر کار آپ ادھیر ہو گئے اور آپ نے ادھیرتہ کے آگے ہتھیار ڈال دیئے آپ کو شاید اس بات کا انداز نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اتھک اور دھیرے پورن پریشرم سے کتنی بڑی سفلتہ حاصل کی ہے دیوداز گاندی جب یہ لکھ رہے تھے تو وہ صرف اپنے پتہ کا گنگان نہیں کر رہے تھے آپ دھیان دیجئے کلکتہ آپ دھیان دیجئے نوہ خالی آپ دھیان دیجئے بیہار لاکھوں لوگ دھیرے 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 اگر سمجھنے کو بات دی ہوئے کہ وہ کیا پاگلپن کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی ویقتی پرابط کی ہے تو وہ کوئی اتش یوگتی نہیں کر رہے تھے آگے دیو داس گاندھی نے لکھا آپ کے اس پریشنم نے لاکھوں جیون کی رکشہ کی ہے اور اور لاکھوں جیون کی رکشہ کر سکتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دھیر یہ اچانک جواب دے گیا مر کو بچا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں اس لئے میں آپ سے یہ انرہوت کروں گا کہ آپ میری بات پر وچار کریں اور اپواس کا خیال چھوڑ دیں یہ ایک پتر کا پتر پتر نے اتر دیا اور وہ اتر بھی بہت دلچسپ ہے پتر نے اپنے پتر کو جواب میں یہ لکھا کہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اپواس پر جانے کا میرا یا نرنے جلد باجی میں کیا گیا نرنے تھا یہ تورت لگ سکتا ہے جو شب دونوں نے استعمال کیا کیونکہ دونوں میں جو پتر چار ہو رہا تھا وہ انگریز میں ہو رہا تھا it was quick no doubt as far as the drafting of the statement was concerned جہاں تک وقت کو تیار کرنے کا پرشن ہے وہ ضرور تورت ہے behind the lightning fitness was my four days heart searching and prayer یہ جو تورت نرنے دکھلائی پڑتا ہے اس کے پیچھے میرا چار دنوں کا آپ کہہ سکتے ہیں آتما شودhan اور پراتھنا یہ اس کے پیچھے تھی اس لئے اسے ہڑ بڑی میں کیا گیا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا یہ گاندھی اپنے بیٹے کو لکھ رہے ہیں اور مجھے دراصل اس اپواز کی اپیوکتتا کے ورد کوئی ترک سننے کی ضرورت نہیں آپ کی چنطہ یہ ہے اور جو آپ کے ترک ہیں وہ آپ میرے میتر ہیں اور میرے بہت بڑے شبچن تک ہیں یہ وہ اپنے بیٹے کو لکھ رہے ہیں آپ میرے میتر ہیں اور بہت بڑے شبچن تک ہیں جو واقی ہے ان کا yes you of course are my friend and a high minded friend like that your concern is natural and I esteem it but your argument betrays impatience and superficial thinking I regard this step of mine as the last word on patience would you regard patience that kills its very object as patience of folly who is saying that this will know me so you that I cannot take any credit for the results that have been achieved since my coming to Delhi it would be self delusion on my part to do so mere man cannot judge as to how many lives were really saved by my labors it was only when in terms of human effort I had exhausted all resources and realized my utter helplessness that I put my head on God's lap I have kept my head God's lap This is the inner meaning and significance of my fast The last sentence of your note is a charming token of your affection but your affection is rooted in ignorance or attachment ignorance does not cease to be ignorance because of its repetition among persons no matter how numerous they are so so long as we hug life and death it is idle to claim that it must be preserved for a certain cause اور وہاں انہوں نے لوگوں کے جھوکڑیوں میں رات گزاری گاندھی کوئی ایسا نہیں کرتے تھے کہے اور لوگوں کو درشن دیا اور اس کے بعد کسی ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے گاندھی لوگوں کے بیچ رہتے تھے لوگوں کا سامنا کرتے تھے ان کے گستے کا سامنا کرتے تھے اور نوہ خالے کی یاترہ کا ورنن ایک ہمارے لئے بہتی شکشہ پرد ورنن ہے اس کو پڑھنا اس کے بارے میں جاننا کیونکہ نوہ خالے کی یاترہ ایک ایسے وقتی کی یاترہ تھے جس کے بارے میں ہماری سمجھ یہ ہے کہ بھارت میں اس کی جائکار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا گاندھی جب نوہ خالے پہنچے تو انہیں مسلمانوں کے گستے کا سامنا کرنا پڑا جیسے ہندووں کے گستے کا جن کی طرف سے ویائے تھے اور گاندھی نے کہا کہ آپ نے مجھے بلایا نہیں ہے آپ نے مجھے نیوتا نہیں دیا ہے میں خود آیا ہوں اور آپ کے کہنے پر میں جاؤں گا بھی نہیں میں تب ہی جاؤں گا جب مجھے یقین ہو جائے کہ یہاں لوگوں میں انسانیت واپس آگئی ہے اور اگر مجھے اس کے لیے یہاں ایک سال رہنا پڑے تو میں ایک سال رہنے کو تیار ہوں اور اگر مجھے اس کے لیے یہیں رہتے ہوئے مر جانا ہو تو بھی میں اس کے لیے تیار ہوں دیان رہے نوہ خالی میں انہیں حملہ ور مسلمانوں کو سمجھانا تھا اور ہندووں کو یہ کہنا تھا کہ کتنا ہی حملہ کیوں نہ ہو رہا ہو وہ نوہ خالی چھوڑ کرنا جائے یہ ایک اسمبھاؤ کام تھا لیکن یہ اسمبھاؤ کام پورا کیا گیا گاندی اس میں سفل ہوئے اور وہاں سے واپس دلی لوٹے دلی میں وہ سفل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے لئے یہ بہت ہی افسوس اور اپمان کی بات ہے کہ دلی کی سڑکوں پر میں تو اتمنان سے چل سکتا ہوں لیکن میرے مطر جاکر حسین نہیں چل سکتے اور جب تک اس دلی میں زاکر حسین یا ان کے لوگ اتمنان سے نہ چل سکیں میں یہاں چین سے نہیں بیٹھ سکتا اس اپواس کے انتھ ہوتے ہوتے کیونکہ پوری دنیا میں حل چل تھی سارے لوگ گاندی کی طرف دیکھ رہے تھے اور لگاتار چنتویکت کی جا رہی تھی کہ گاندی کے جیون کا کیا ہوگا آخر کار دلی کے الگ الگ سمودائیوں کے نیتا ایک دوسرے سے ملے اور سترہ جنوری کو وہ ڈاکٹر راجن پرساد کے خرق اٹھا ہوئے جو بھارت کے راشت پتی ہیں اور انہوں نے وہاں ایک سنکل پتر تیار کیا اور اس پر حستاکشر کیے جس سنکل پتر میں یہ وائدہ کیا گیا کہ دلی میں ہندو اور مسلمان اور سخ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے اور چین سے ہیں یہ سنکل پتر اٹھارہ تاریخ کو راجن پرساد گاندی کے پاس لے کر گئے ان لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ یہ سارے لوگ سچے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور واقعی دلی میں اب ہندو اور مسلمان ہندو مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنے ہیں ایسے درشت دلی میں دیکھے گئے جس میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور مٹھائیاں کھلا رہے تھے مسجد کھالی کر دی گئی مورتی ہٹا لی گئی مہرولی کے درگاہ پر سے بھی قبضہ اٹھا لیا گیا خادم واپس چلے گئے اس طرح دلی میں گاندھی کے آخرے اپواز کا لکشے پورا ہوا یہ 18 جنوری 1948 ہے اس کے بعد گاندھی ماتر 12 دن جیویت رہنے والے تھے ان 12 دنوں کے پرارتنا سبھاؤں کے ورنن آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ گاندھی کے جیون میں بعد میں جا کر جو ایک نیامت چیز تھی وہ پرارتنا سبھاؤں تھی گاندھی جہاں جہاں جاتے تھے پرارتنا سبھاؤں ساتھ ساتھ چلتی تھی اور گاندھی کی پرارتنا سبھاؤں انیک کام کرتی تھی گاندھی کی پرارتنا سبھاؤں میں صرف پرارتنا نہیں ہوتی تھی حالانکہ اس پرارتنا کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی آوشکتہ ہے اور اس پر الگ سے ودوانویں کام کیا ہے گاندھی کی پرارتنا ایک ویلکشن پرارتنا تھی جس میں سارے دھرموں کے پویتر گرنتوں سے وچن جیسے مالا بنائی جاتی ہے اس طرح مالا میں پھول کی طرح گوٹھے گئے تھے اور وہ جین دھرم ہو یا بود دھرم ہو یا اسلام ہو یا یہودی دھرم ہو یا عیسائی دھرم ہو سب کے پویتر گرنتوں سے پویتر وچن لے کر گاندھی نے اپنی پرارتنا تیار کی تھی یہ ویلکشن پرارتنا تھی سارے لوگ اس پرارتنا کو گاتے تھے اس کا ارث یہ ہے کہ ایک ہندو قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے اور ایک مسلمان گیتہ سے بھی پڑھ رہا ہے اور وید سے بھی پڑھ رہا ہے اور بود دھرم کے وچن بھی پڑھ رہا ہے صرف اس کو انبھاؤ کرنا ایک صرف وہ اس کو سننا ایک ویلکشن انبھاؤ ہے تو یہاں صرف پرارتنا نہیں ہوتی تھی گاندھی کی پرارتنا صبح میں آپ یہ دیکھیں گے کہ گاندھی روزانہ کے مسئلے پر لوگوں سے بات چیت کرتے تھے گاندھی کے پاس لگاتار چٹھیاں جاتی تھی گاندھی ان چٹھیوں کا جواب دیتے تھے وہاں ایسے پرشن جو گاندھی سے کیے جاتے تھے جو ساروجینک مہتوں کے پرشن ہوتے تھے ان پرشنوں کو گاندھی پڑھ کر سناتے تھے اور ان پر بات چیت کرتے تھے کئی ایسی چٹھیاں جاتی تھی جن میں گاندھی کی آلوچنا کی جاتی تھی اور گاندھی اس آلوچنا کو پڑھ کر سناتے تھے اور پھر اس پر اپنی بات کہتے تھے یعنی گاندھی کی پرارکھنا صبح ایک ایسا منچ تھی یا ایک ایسا فورم تھی جس میں گاندھی اپنی بات لگاتا کہتے تھے اور اگر آپ ان پرارکھنا صبحوں کو پڑھیں گے تو اس میں گاندھی ہر طرح کی بات کرتے ہیں گاندھی پخانہ کیسے بنایا جائے اس کی بات کرتے ہیں جس سوچتہ کا بہت شور شرابہ ہو رہا ہے بینہ کسی شور شرابے کے اس کی بات کرتے ہیں بینہ کوئی فوٹو اپورچنیٹی کریٹ کیے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں جس سبح میں جاتے ہیں وہاں اس سبح میں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں جب بیٹھے ہیں تو اتنی گندگی یہاں کیوں یا کام وہ کسی کاری کرتا پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو سوچتہ ابھیان پر بھاشن دوں گا اور بھاشن لینے کے بعد میں چلا جاؤں گا اور پھر اس سباک کے اندر کیلے کے چھلکے ہوں یا پلاسٹک کی بوت میں ہوں اس سے مجھے کیا لینے دینا کیوں کہ میں تو ابھیان چلانے والا نیتا ہوں تو گاندھی سادھارن سے سادھارن چیز پر اور انتر راشتری مہتو کے بشریوں پر اپنی پرارکھنا صبح میں بات چیت کیا کرتے ہیں یا پرارکھنا صبح واسطوں میں ایک سمواد کی بات چیت کی صبح تھی اور ایسا ایک آدھک بار ہوا کہ گاندھی کی پرارکھنا صبح میں لوگوں نے اٹھ کر اعتراض کیا جیسے اس دوران گاندھی کی پرارکھنا جب پڑھی جا رہی تھی تو ایک وقتی نے اٹھ کر کہا کہ قرآن سے کوئی بھی پارٹس نہیں ہونا چاہیے اور گاندھی نے پرارکھنا روک دی انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سے پارٹس سوکار نہیں ہے تو پھر پرارکھنا پڑھی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ پرارکھنا اس کے بینہ نہیں ہو سکتی اور یہ ویواد اس ویقتی اور گاندھی کے بیچ کچھ سمیت چلا اور جب اس ویقتی نے اپنا مت واپس لیا تب ہی پرارکھنا پڑھی گئی تو یہ پرارکھنا صبح بھی اپنے آپ میں ایک بہت دلچسپ اور روچکر پرسنگ ہے جس کو پڑھا جانا چاہیے اس پرارکھنا صبح کا استعمال گاندھی کئی پرشنوں پر باتچیت کرنے کے لیے کیا کر دے گا اس میں ایک پرشن جس کے چرچہ بھارت ورش میں پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہوں گا اس کی وجہ سے لیکن اس کا نام لے کر پرسوں ایک ہتیا کی گئی ہے اور دوسرا ویقتی جیون اور موت کے بھی جوج رہا ہے اس پرشن پر گاندھی نے اپنی پرارکھنا صبح میں پچیس جولائی انیس سو سیتالیس کو کیا کہا یا جاننا ہو سکتا ہے ہمارے لیے اپیوگی گاندھی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گاندھی سناتنی تھے گاندھی گو رکشک تھے اور کوئی آشیری نہیں ہوگا کہ کچھ دن بعد آپ گو رکشا سمیتیوں کے اوپر بھی گاندھی کی تصویر لگی ہوئی دیکھنے لگیں تو گاندھی کو ایک ساتھ کئی پارٹ ٹائم جابز مل سکتے ہیں تو کبھی یہاں آ کر کام کر لیں گے کبھی وہاں جا کر کام کر لیں گے کیونکہ بہت دنوں سے بے روزگار پڑے ہوئے تھے جیسے جنوری نواخالی میں انہیں کام پر لگا دیا گیا کلکتہ میں کام پر لگے انت میں دلی پر کام پر لگے تو بے روزگاری اچھی بات نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے گو رکشا کے کام میں گاندھی کو لگایا جائے لیکن پچیس جولائی انیس سو سیتالیس کو گاندھی نے اپنی پراتن سوا میں جو کہا اسے آپ سنیں گاندھی نے کہا کہ راجین پرساد نے انہیں کہا ہے کہ انہیں تقریباً پچاس ہزار پوسٹ کارٹ تیس ہزار چٹھیاں اور ہزاروں ہزار ٹیلیگرام ملے ہیں جو ان سے یا مان کر رہے ہیں کہ بھارت ورش میں گائے کی گائے کو کاٹنے پر پرتبند لگائے گا آج ہی ایک ٹیلیگرام ملا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کانپور میں ایک پندیت اسی مسئلے پر اپواس پر بیٹھ گئے ہیں گاندھی کہتے ہیں ہندو دھرم میں کو مانس کھانے پر پرتبند ہے لیکن ہندو دھرم میں یہ پرتبند ہندووں کے لیے ہے پوری دنیا کے لیے نہیں یہ گاندھی کا واقعہ جو دھارمک پرتبند ہے یا جو دھارمک منائی ہے وہ بھیتر سے آئی ہے باہر سے اگر کوئی بھی پرتبند لگائے جاتا ہے تو اس کا اردھ ہے زبردستی ایسی زبردستی دھرم کے وردھ ہے کسی بھی دھرم کے بھارت ورش صرف ہندووں کا دیش نہیں ہے یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں سکھ اور پارسی بھی عیسائی اور یہودی بھی اور وہ سب جو بھارت کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو بھارت کے پرتی وفادار ہیں اگر بھارت ورش میں دھارمک آدھار پر گو مانس کھانے پر یا گاہے کو کٹے جانے پر رکاوٹ لگائے جاتی ہے یا پرتبند لگائے جاتا ہے تو کیا پاکستان میں مورتی پوجا اسی آدھار پر بند کر دی جائے یہ گاندھی پوچھنا ہے وہ کوئی مندر جانے والے وقتی نہیں ہیں پھر گاندھی ایک بہت دلچسپ دھارمک وقتی تھے جو سنتوں اور پروہیتوں اور باباؤں اور ان کی سنکھیا اس سمیں بھی کوئی کم نہیں تھی آج کل تو خیر بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان میں سے کوئی جیل پہنچ جاتے ہیں لیکن جب وہ جیل پہنچ جاتے ہیں جو بھی کوئی بہت سکرتی کے لیے نہیں پہنچتے ہیں لیکن ان کے جو انویائی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شڑینت رہے اور تب وہ جنتر منتر پہ دھرنا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے باپو کو کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے لیکن باپو اگر دیوی کرپا سے باپو تھے تو پھر دیوتا ان کو جیل جانے سے روک کیوں نہیں سکے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گاندھی کوئی مندر جانے والے بیکتی نہیں تھے یا اس بات کو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ گاندھی دھارمک تھے گاندھی نے حریجنوں اس وقت حریجن کہا جاتا تھا اس شبت کو میں ادھران چننے میں رکھ رہا ہوں آج یہ شبت استعمال نہیں ہوتا اور ٹھیک ہی استعمال نہیں ہوتا اس محلے میں ہم گاندھی سے بحث کر سکتے ہیں گاندھی کے ترک اپنے ہو سکتے ہیں لیکن گاندھی نے حریجنوں کے مندر پرویش کا اندولن کیا یہ دھیان رہے گاندھی سویم مندر کبھی نہیں جاتے تھے گاندھی کی ماں پرنامی سمپردائے کی تھی اور وہ سمپردائے ہندو اور مسلم دونوں ہی پرمپراؤں سے مل کر بنا ہوا سمپردائے تھا یہ بھی ہمارے دھیان میں رہنا چاہیے گاندھی دھارمک ہوتے ہوئے بھی مندر جانے میں کبھی گاندھی کی دلچسپی نہیں تھی تو جاہیرے اگر وہ نیپال جاتے تو پرشوپتی نات کے مندر جانے کا کارک کنے کا کہلہ نہیں ہوتا اور پرشوپتی نات کے مندر کو کرونوں کا دان دینے کا تو خیال بھی نہیں ان کو آتا اور اگر وہ کسی اور دوسرے دیش گئے ہوتے جو کی مسلم دیش ہے تو وہاں کی سب سے بڑی گوشنا وہ یہ نہ کرواتے کہ میں نے وہاں مندر کے لیے زمین حاصل کر لی جو کی ایک اصد ہے کیونکہ وہ زمین پہلے حاصل کی گئی تھی تو گاندی کی مندروں میں کوئی بہت دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مندر جانے والا بھیقتی نہیں ہوں لیکن اگر پاکستان میں ان کے مندر جانے پر روک لگائی گئی تو یہ تیہ ہے کہ وہ اس روک کا اُلنگھن کرتے وہ اس روک کا اُلنگھن کرتے وہ اس روک کو نہیں مانتے بھلے ہی ان کی جان کیوں نے چلی جاتی آگے وہ یہ لکھتے ہیں جیسے غیر مسلمانوں پر شریعت زبردستی لاغو نہیں کی جا سکتی اسی طرح ہندو نیم قانون اور قائدے غیر ہندو پر زبردستی لاغو نہیں کی جا سکتے انہوں نے اپنے شوتاؤں کو کہا کہ ہندو اگر زبردستی مسلمانوں اور دوسروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ گومانس نہیں کھا سکتے تو وہ اس کا سمرکھن نہیں کرتے پھر انہوں نے ہندووں کو یہ یاد دلایا اور یہ بات انہوں نے بعد میں بھی کہی کہ ہندو اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خود اس کے اپرادی ہیں کیونکہ وہ گائیوں کو دھیرے دھیرے یاد نہ دے کر مات گائیوں کے ساتھ ہندووں کو بہت اچھا بہت نہیں اس لئے وہ کم سے کم گورکشا کی بات کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ڈھونگ ہے ڈھونگ سے زیادہ کچھ نہیں گاندھی کا میں نے جو آپ کو سنایا ہے میں پریشت سنخیہ آپ کو دے سکتا ہوں یا پریشت سنخیہ ایک سٹ پڑ ہے یا دی جی تینڈولکر کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کا نام مہاتمہ ہے Life of مہند داس کرم چند گاندھی آٹھ ہم کھنڈ ہے اور یہ پبلکیشن ڈیویزن سے پرکاشت ہے اور اس نے سوچا کہ گاندھی کا ہی سمپادن کر دینا چاہیے تو جب گاندھی کے سمپون کرتی تو پرکاشت ہوا تو گاندھی کے ادھیتاؤں نے پایا کہ گاندھی کو بہت جگہ ٹھیک کر دیا گیا گیا گاندھی گڑ بڑ آدمی تو ان پر ٹھیک کر نا ضروری ہے تو گاندھی کو بہت جگہ سمپادت کر دیا گیا تھا خیر وہ سرکار سو بھاگی سے چلی گئی تو پھر سے گاندھی کا جو مول لے خن تھا اس کو بہال کیا گیا اور سو خند پرکاشت ہوئے اور اب انٹرنیٹ کے زمانے میں بڑا مشکل ہے کیونکہ سابر متی آشرم کے نیدیشک ہمارے میں تردیب سرہد ہیں اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ گاندھی کے سو خندوں کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا تو اب اگر آپ سمپادت بھی کریں گے تو جو صحیح گاندھی ہے یعنی بگڑا ہوا گاندھی ہے وہ پہلے سے موجود ہے جو جو ٹھیک گاندھی ہے اس کے سامنے آپ بگڑے گاندھی کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو گاندھی کا اس کے بارے میں ان گاندھی کی رائے بہت اسپشت تھی یہ اس لیے یہ وقت بہت مہت پون ہے جو گاندھی نے کہا کہ میں خود مندر نہیں جاتا لیکن اگر میرے مندر جانے پر روک لگی تو جان جانے کا جوکم اٹھا کر بھی مندر جاؤں گا یہ بات انہوں نے بعد میں کہی جب انہیں ایک پندت نے چٹھے لکھی تھی کہ آپ تو صاحب بہت باتیں کرتے ہیں سودیش لیکن آپ ماتھے پر چھٹیا نہیں رکھتے اور بھی باتیں انہوں نے کہی تھی گاندھی نے کہا کی ہاں آپ کی یہ بات میں قبول کرتا ہوں کیونکہ ماتھے پر جو شکھا ہے چٹھیا یہ میں نے شرم کے مارے رکھنا چھوڑ دیا تھا اس لئے آپ کی یہ حوالی بات میں مانگوں گا اور گاندھی نے اس کے بعد چٹھیا رکھنا شروع کر گیا تو گاندھی کا یہ کہنا کہ کوئی چیز اگر پرتیبندیت کی جائے گی کسی چیز پر زبردستی کی جائے گی وہ چاہے سنسکار کی زبردستی ہو یا شرم کی زبردستی ہو تو میں اس چیز کا گروہ کروں گا اور اس لئے انہوں نے چٹیہ رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں ایسا لگا کہ وہ جو انہوں نے چٹیہ رکھنا بن کیا تھا وہ اپنی اچھا سے نہیں کیا تھا بلکہ ایک شرم کی وجہ سے کیا تھا یا مان کر کہ اس میں وہ ہین دکھلائی پڑیں گے تو انہوں نے اس پرتیق کو پھر سے بھارن کر لیا صرف اس لیے کہ وہ کسی بھی پرکار کی تو گاندھی نے کہ بریٹن کے راجہ کے پاس ہم سارے لوگوں کے لئے کپڑا جو کپڑا انہوں نے پہن رکھا ہم سب لوگ ڈھنک جا سکتے تو کسی طرح کی شرم اور کسی طرح کا پرتی بند گاندھی کو سوکار نہیں تھا اس لیے آج 1915 میں یا 1914 میں دیش کے بہت سنکھر ہندو کو پسند نہیں ہے تو یا ایک گیر گاندھی وادی مانگ ہے اور گاندھی کے خلاف کی گئی مانگ دوسری چیز جسے بہت سپشتہ سے یاد رکھ چاہیے وہ یہ کہ گاندھی کے جیون کا ترک کیا تھا اور گاندھی کے جان کیسے گئی میں نے اس پرسند کا ذکر نہیں کیا اس پرسند کا ذکر پونہ میں کرنا کتنا اچت ہے کتنا اچت نہیں ہے میں نہیں جانتا کیونکہ پونہ کا گاندھی کی مردی سے بہت گہرہ سمبند ہے اب یہ کہا جا رہا ہے سارویجین پھاگے سے وہ ریپورٹ بھی انٹرنیٹ پر ہے جسے جیونلال کپور ریپورٹ کہتے ہیں اور جیونلال کپور ریپورٹ نے گاندھی کی ہتیا کی بہت باریکی سے چھاندین کی ہے اور اس کے پیچھے کے تیر کالین شڑینتر کے بارے میں بھی چل چکی ہے اس بات پر آشری بیقت کیا گیا ہے کہ جب ہتیا کے کچھ روز پہلے گاندھی کی پرارتنا سوہ پر بم سے حملہ ہوا اور حملہ کرنے والوں میں سے ایک بیقتی کو پولیس نے پکڑ دیا جس کا نام مدن لال پہوا تھا اور اس بیقتی کا سمبند بھی مہاراشتر سے تو مدن لال پہوا کے پکڑے جانے کے بعد اس کے سہی یوگیوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا اس وقت مہاراشتر کی سرکار مراجی دیسائی کے پاس تھی یہ پرشن کیا گیا ہے کہ دلی پولیس اور ممبائی پولیس اس وقت بمبائی پولیس تھی ان دونوں کی بیش تعلیمیل کیوں نہیں ہوا اور کیوں بمبائی پولیس نے اس گھر کے باہر پہرا رہنے کے باوجود اور اس گھر سے سوچنا ملنے کے باوجود ان لوگوں کو روکا نہیں جو لوگ انت میں جا کے دلی میں گاندھی کی ہتیا کرنے والے تھے یہ پرشن ہے تیس جنوری کو گاندھی کی ہتیا ہوئی ہتیا کرنے والے نے خود سویکار کیا کہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جھوٹا پسائے گیا تھا اس نے ہتیا کرنے کے کارن بتلا ہے جو کارن بہت سپرشت تھے کارنوں میں ایک کارن جا بتلا جاتا ہے کہ گاندھی نے بھارت کی سرکار پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ لوگوں میں اس کو لے کر گصہ تھا انہوں میں یہ خط لکھا کہ اس بات کو لے کر لوگوں میں گصہ تھا اور جن لوگوں نے ہتیا کی ان میں بھی اس بات کو لے کر اتن تھی شوک تھا کہ پچپن کروڑ روپیہ پاکستان کو دینے کی زد گاندھی کر رہی تھی حالان بات آنشک روپ سے ہی سکتے ہے گاندھی کی ہتیا اس پچپن کروڑ کے چلتے نہیں ہوئی تھی پچپن کروڑ روپیہ دینے کی بات گاندھی نے بھارت کی سرکار کو کہ اور وہ کیوں کیونکہ جب بھارت اور پاکستان کی روپ میں دو راشتر اس تیت میں آئے تو جو دینداری تھی جو پاکستان کو بھارت کو دینا ہی تھا لیکن اس بیچ کشمیر میں اپدرہ شروع ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ کبیلائیوں نے حملہ کیا اور پاکستان کی سینہ بہا خوصائی یہ بھی دھیان رکھے کہ اس سمیہ کشمیر بھارت کا انگ نہیں تھا یعنی سمجھوتا نہیں ہوا تھا راجہ ہری سنگھ اور بھارت کی سرکار کی بیچ یعنی کشمیر ایک سوطنتر راجے تھا راجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساہیتہ مانگی اور بھارت سے ساہیتہ گئی اور گاندھی نے بھی اس کا سمرتن کیا لیکن گاندھی نے کہا اور ہاں بھارت سرکار نے یہ کارن بتا کہ چونکہ پاکستان نے اکرمن کیا ہے اسے پچھپن کروڑ روپیہ دینے سے انکار کیا گاندھی نے کہا کہ یہ انیتک ہے آپ ایک سوطنتر راشت رہیں اور اگر آپ ایک عزت دار راشت رہیں تو آپ اپنے وائدے سے مکر نہیں سکتے یا پیسہ آپ کا نہیں ہے اور آپ یہ وجہ بتا کے کہ پاکستان نے کشمیر پہ حملہ کیا ہے آپ 55 کروڑ روپے کو نہیں روک سکتے گاندھی نے یہ بھی کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے اس لئے یہ بھی کارن آپ نہیں بتا سکتے ناتور رام گوٹسے نے عدالت کے اپنے وقت میں کہا جو آپ میں سے بہت لوگ نے پڑھا ہوگا کہ گاندھی کے رہتے رہتے یا اسمبو ہے کیا سرکار پاکستان کے خلاف نرنیات مک کارروائی کر سکے کیونکہ یہ سرکار گاندھی کے ششیوں کی سرکار ہے اور گاندھی کا اس سرکار پر ضرورت سے زیادہ پربھاو ہے اور اس وجہ سے پاکستان کے خلاف اور نرنیات مک کارروائی نہیں کر سکتے گی اس لیے گاندھی کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا ناثر رام گوٹسے نے اور باتیں بھی کہیں جو باتیں گاندھی کو پہلے بھی کہی جاتی رہی تھی جیسے گاندھی پر یا آروپ ہے کہ گاندھی نے ہندووں کو نپن سک بنا دیا گاندھی کو پرارتن سبہ میں بھی کہا گیا گاندھی کو چٹھی ان لکھے جاتی تھے گاندھی نے اس پر ایک سے ادھیک بار اس بات کا ذکر کیا گاندھی کو سترین کہا جاتا ہے اور تانا کہا جاتا ہے گاندھی کے اور اگر گاندھی سترین تھے تو ستری ہونا اتنا برا بھی کیوں ہے گاندھی نے سترین تا کو سامنے رکھا حالانکہ ناری وادیوں کی گاندھی سے بہت بحث ہے اور واجب بحث ہے وہ بحث کی جانے چاہئے لیکن اس کے باوجود گاندھی نے یہ کہا کہ صرف باجووں کی طاقت اور ہتھیار کی طاقت انتیم طاقت نہیں جیسے دانت انہوں نے بھارت کے سامنے پرسکت کیا لیکن اس سدھانت سے ایک بہت بڑے طبقے کو اعتراض دی دوسرا یہ سمجھ کہ دراصل ہندو کمزور ہوتے ہیں اور ہندووں کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ مسلمان طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ مسلمان مانس کھاتے ہیں مانس ہاری ہوتے ہیں اس لئے طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہندو شاکہ ہاری ہوتے ہیں اس لئے کمزور ہو جاتے ہیں ایسا ماننے والے بہت لوگ اس بھارت ورش میں ہیں ہندووں میں بہت لوگ ہالانکہ یہ بھی آششری کی بات ہے کہ ہندو میں بہت آیت دراصل مانس ہاریوں کی شاکہ ہاریوں کی بہت آیت اگر آپ ہندووں میں دلیتوں کو بھی شامل کرنا چاہیں جن کو ہندو سوویدھان اسار ہندو کبھی مان لیتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے ہیں تو جب ہندووں کی سنکھیا بڑھانی ہو تو دلیتوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے لیکن جب ہندو دھرم کو پویتر رکھنا ہو سرکشت رکھنا ہو تب بہت پریشانی پیدا ہو جاتی شدی کرن کیسے کیا جائے اور اب تو دلیت رہنے کی ہی زد کرنے لگے کہ وہ ہونے ہی نہیں چاہتے تو یعنی دلیت رہنے میں کسی پرکار شرم کا انہوں نہیں ہوتا وہ ہی ہے تو یہ آروب گاندھی پر آرمب سے ہی لگ رہا تھا اور اس آروب کے چلتے سمانان تر روپ سے جس وقت بھارت میں اپنیویش واد بیرودھی آندولن چل رہا تھا اور بہت طرح کے آندولن چل رہے تھے اس وقت بھارت ورش میں ایسے لوگ تھے جو ایک الگ پرکار کا سنگٹھن کر رہے تھے وہ سنگٹھن ہندوؤں کا سنگٹھن تھا وہ سنگٹھن کسی بھی روپ میں اور کسی بھی پرکار اس سنگٹھن نے اپنے آپ کو راشتری آندولن سے زمبد نہیں کیا میں آپ کو یاد دلاؤں اور اس بات کے ریکارڈ موجود ہیں کہ اس وقت نے جسے ہم ویر کے نام سے جانتے ہیں اور صحیح جانتے ہیں کسی بھی وقت کا فیصلہ کسی ایک کرتی ماتر سے نہیں ہو سکتا ہے اس کے پورے جیون کو سمگرطہ میں دیکھنا چاہیے اور اس کے جیون کا ایک حصہ واقعی ویرتہ کا حصہ ہے لیکن اس کے بعد اور اس بات کا ادھین ہونا چاہیے کہ کیوں لیکن اس وقت نے انگریز سرکار کو یہ لکھ کر کہا کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ راج نیتی کاندولن سے الگ کر رہا اور وہ کسی بھی پرکار انگریز وں کے خلاف کسی کہ اتنے ورشوں تک پرتیبند کے دوران انہوں نے کبھی بھی انگریزوں کے خلاف کسی بھی اندولن میں کسی بھی پرکار حصہ نے لیا پھر بھی ان پر پرتیبند کیوں لگا ہو ہے ان کے پرتیبند کر رہے تھے وہ بہت دلچسپ پرات تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے یا ایک negotiation انگریز سرکار سے چل رہا تھا جب بھارت ورش انیک پرکار سے انگریز وں جیل میں رہے سارے نیتہ جیل میں رہے کسی نیتہ نے جیل جانے کے بعد انگریز سرکار کو یہ لکھ نہیں دیا کہ مجھے آپ چھوڑ دیجئے مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں آپ کے خلاف کام نہیں کروں گا گاندی کھلے عام عدالت میں کہتے تھے کہ ہاں میں نے لنگن کیا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور یہی بات نہرو بھی کہتے تھے کہ سزا دی جائے اور یہی بات باقی راشرین نیتہ کہتے تھے لیکن یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میں آندولن نہیں کروں گا اور میں کسی بھی پرکار راج کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا لیکن ہندووں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے اور آخر کار ان دونوں نے سفلتہ پرابط کی جب ایک خاص سائز کے ہتھیار کو رکھنے کی اجازت اور اس ہتھیار کو چلانے کی ٹریننگ دینے کی اجازت بھی انہوں نے انگلیزوں سے حاصل کی یہ سب کچھ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ بھارت پر اور کبزہ نہیں رکھ سکتے اور انہیں یہ ستہ چھوڑنی پڑے گی تو کیا یہ دل جو اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا وہ اس کھن کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ لانے میں تو اس کوئی بھومی کا نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی انگلیز یہاں سے جائیں وہ کبزہ کر لے اس آزاد بھارت پر اور بھارت کو ہندو راشتر کوشت کر دے چیز کی تیاری چل رہی تھی اور اس کے پورے پرمان ہیں جن لوگوں نے اس دور کا دھین کیا دور کے دستاویز موجود ہیں ان دستاویز اس کا پرمان ہے کہ دراصل یوجنہ یہ تھی اور اس یوجنہ کے راستے میں جو دو ویقتی سب سے بڑے بھادک تھے جس کا عبود پور اور ویلکشن پرباو بھارت کی جنت پر تھا جو مندر نہ جانے کے باؤ جو دھارمک ملنے آیا کرتے تھے جو باقی سنتوں سے ملنے نہیں جاتا تھا جس سارے دھرموں کے مہان لوگ ملنے آتے تھے لیکن جو اسے کبھی نہیں سمجھا پائے کہ اسے ان کے دھرم میں شامل ہو جانا چاہیے اس ویقتی کے رہتے ہوئے جس کی پکڑ دھارت کی جنت پورا ہونے والا نہیں تھا اس لیے جو طریقہ اپنایا گیا وہ انہیں راستے سے ہٹانے کا تھا اور یوجنہ دراصل بھارت کے راشتری نیتاؤں کو راستے سے ہٹانے کی تھی گاندھی پر 30 جنوری 1948 کا حملہ گاندھی کے زندگی پر ہوا پہلا حملہ نہیں تھا گاندھی پر کوئی چار یا پانچ حملے اس کے پہلے ہو چکے تھے اور ان میں سے کم سے کم دو میں نشیت روپ سے ناتھو رام گوڑسے کے شامل ہونے کے پرمان ہیں ایک جس میں ہوا سیوہ گرام میں وردہ میں چھوڑا لے کر گاندھی پر حملہ کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کا چورہ جب ہوا لیکن یا مان لیا گیا کہ یہ ایک کروذی یوک ہے اور اس کی پولیس سے کوئی شکایت نہیں کی گئے کیونکہ پولیس بریٹش پولیس تھی اور یہ سارے راشترو وادی نیتا تھے اور انہوں نے شکایت ترز نہیں کرائی یا پانچوں حملہ تھا تھی اور وہ نفرت یہ تھی کہ گاندی بھارت کی ہندو دھرم کی آدھار شلہ یعنی جاتی بیوستہ کو ہلانے کا کام کر رہے تھا اور گاندی نے دلیتوں کا پکش لے لیا تھا اور اس لیے گاندی کے خلاف بھارت کے اچھ جاتی کے اچھ ورن کے لوگوں کا کرود گاندی آئے تھی اچھ جاتی کے لوگوں کا یہ کرود میں جانتا ہوں میں جس جگہ میرے ماتا پیدا کی پیدائش ہوئی وہ بیہار سے آگے جھارکھن میں سنتھال پرگنا جو کی بنگال کے قریب ہے وہاں ایک تیر تستھل ہے جس کا نام ویدینا دھام ہے جہاں شیو کا مندر ہے اس جگہ پر اس شہر میں دیو گھر میں جب گاندی گئے تو گاندی کا سواغت وہاں کے پندوں نے دربھاگی سے جس سمودائے میں میرا جن ہوا ہے وہاں کے پندوں نے گاندی کا سواغت ایٹ اور پتھر سے کیا اور اس سے ناراض ہو کر نہروں نے کہا کا اور گاندی کے مسلمانوں کے پکشدر ہونے کا ایک بہت بڑا یوگ دان تھا گاندی پر دوسرا آروب جو لگا جو ناتورام گوٹ سے اور ان کے پکشدر لگاتے ہیں وہ یہ گاندی مسلمانوں کے پکشدر تھے گاندی نے اس آروب کی چرچہ دلی پرواز کے دوران پرارتنا سبھا مکھی اور کہا کہ مجھے مسلم پرست کہا جاتا ہے اور میں اس آروب کو سویکار کرتا ہوں میں مسلم پرست ہوں لیکن میں ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں بھارت ورش میں مسلم پرست ہوں اور میں پاکستان میں ہندو پرست ہوں کیونکہ بھارت ورش میں مسلم الپسنخیق ہیں اور پاکستان میں ہندو الپسنخیق ہیں جہاں بھی الپسنخیق ہوں گے میں الپسنخیق وں مریلنکا میں بہو سنخیق واد نے تمیلوں کے ساتھ کیا بانگلہ دیش میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہو سنخیق واد کیا کر رہا ہے پاکستان نے بہو سنخیق واد سے اپنے آپ کو نشت کر لیا اور بھارت میں پہلی بار بہو سنخیق واد نرنکش ستہ میں پہنچ دوسرا پرشن ہے جو زد تھی گاندی کی گاندی کی زد کیا تھی گاندی کی زد یہ تھی کہ ایک طرح کے لوگ ہی راشتر نہیں بناتے یعنی صرف ہندو بھارت نہیں بنائیں گے صرف مسلمان پاکستان نہیں بنائیں گے یہ جو ان کی زد تھی یعنی طرح طرح کے لوگ ہی ساتھ مل کر سماج بناتے ہیں یہ زد گاندی کی زد تھی لیکن جس گھٹنا کا ذکر نیرز نے پہلے کیا جو آج سے دو روز تین روز پہلے دلی کے قریب ہوئی صرف پچاس کلومیٹر دور محمد اخلاق پچاس برش کے جن کے گھر پر حملہ ہوا اور جنہیں اور جن کے بیٹے کو بری طرح سے پیٹا گیا اور اخلاق کی موت ہو گئی اور دانش اب زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اخلاق کی ماں اسکری نے کہا کہ جن لوگوں نے حملہ کیا انہیں ہم پہچانتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی اسی گاؤں کے لوگ ہیں اور اسکری نے کہا کہ میرا بھروسہ اٹھ گیا اس گاؤں سے میں اس گاؤں میں کیسے رہوں جہاں میرے پڑوسیوں نے ہی میرے بیٹے کو مار ڈالا میرے پڑوسیوں نے ہی میرے گھر پر حملہ کیا جہاں وہ عید اور بقریت کی دعوت آتے رہے یا سوال کچھ مہینہ پہلے ڈلی سے 69 کلومیٹر دور اٹالی نام کی جگہ جو ہریانہ میں پڑتی ہے وہاں کے مسلمانوں نے ہم لوگوں سے کیا جب ہم ان سے ملنے گئے وہ صرف ڈیڑھ سو پریوار ہیں کوئی ڈیڑھ یا دو ہزار ہندو وں ہم کھیت میں تھے کوئی کہتا ہم شہر گئے ہوئے تھے یعنی پورے گاؤں کو پتہ نہیں کہ اس کے گاؤں میں ڈھائی ہزار لوگ حملہ کیسے کر رہے تھے یا ایک پرکار کی کائرتہ ہے جو آپ نے کیا اسے آپ قبول نہیں کرنا چاہتے یا کائرتہ ہے اس سے زیادہ جب آپ جو کریں اسے قبول کریں پسلے گاندھی نے اس وقت پوچھا کہ اگر ہندو چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں نہیں رہے تو وہ کھل کر اس بات کو بولیں کہ مسلمان یہاں نہیں رہے ان میں یہ ہمت ہونی چاہیئے وہ کہہ دیں پاکھند نہ کریں گاندھی نے بہت پشت روپ سے نیچے رہے تو یہ مجھے قبول نہیں مسلمان الف سنکر ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ برابری سے حق سے رہیں گے یہی ہو سکتا ہے لیکن آپ گاندھی کے اس واقعے کو دیکھئے اور اپنے پچھلے چالیس سال کے اتحاس کو دیکھئے اس دیش میں ایک اندولن چلا جس کے پچیس سال پورے ہو گئے اسے رام جن بھومی اندولن کہتے ہیں 25 ستمبر 1990 گجرات کے سوم ناد سے ایک یاطر شروع ہو جس کا نیتر تو ایک بھیقتی نے کیا جس نے رام کا ویش دھارن کیا اور جاپانی گاڑی ٹویٹا کو رتھ میں پریورت کر کے وہ سوار ہوئے انہیں یہ بھرم ہو گیا کہ وہ سچ موچ رام ہے حالان کہ رام چریت مانس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے رام رتھ پر ہے اور رام بینا رتھ کے اس سے یدھ کر رہے ہیں یہ رام بھک تلسی لکھ رہے ہیں لیکن تلسی نے غلط لکھا ہوگا اسے سمبادت کر دیا جانا چاہیے اور سمبادت کرتے ہوئے وہ لاؤ پر رتھ پر زوار ہو گیا اس لاؤ پر رش کے بگل میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا اس لاؤ پر رش کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پچیس سال بعد وہ اس ٹرک سے بہت دور کہیں پھینک دیا گیا ہوگا جسے لاؤ پرش کہا جا رہا ہے وہ جنگ لگا کبار بن گیا ہو رہا اور جو اس کے بگل میں تھا اور جو اسے گلاس میں پانی لے کر دے رہا تھا وہ رتھ کی ولگا سمال لگا یہ اسے پتہ نہیں تھا لیکن اتحاس کا چکر ایسے ہی چلتا ہے پچیس ورش اس اندولن کا نتیجہ کیا ہوا رام جن بھومی کا پرموک نارا تھا مندر وہیں بنائیں گے اس نارے میں ایک طرح کی چلا کی تھی یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ بابری مسجد کو گرائیں گے اور مندر وہیں بنائیں گے لیکن مندر وہیں بنائیں گے جب آپ لگاتے ہیں تو اس پشت ہے اس جگہ بنائیں گے جہاں بابری مسجد ہے اور جاہر ہے کہ جب تک وہ مسجد گرائی نہیں جائے مندر بنے گا نہیں یہ چالاکی اس نارے میں تھی لیکن اس چالاکی کو ہم لوگوں نے اپنے گلے کے نیچے اتا لیا اور اس کا نتیجہ آخر کار ہوا اس مسجد کے دھنس میں مسجد سرے آم دن دھا دی گئی مسجد دھا ہی گئی اس کی یوجنہ بنی ہوگی اس کی تیاری ہوگی اس کے لئے لوگ لائے گئے ہوں گے کیونکہ مسجد ہاتھ سے نہیں گرائی گئی مسجد لوگوں کے گصے سے نہیں گر جاتی یہ جو اتنا بڑا دھانچہ تھا اس دھانچے کو گرانے کے لئے بہت سارے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سب کیا گیا ہوگا اس کے پیچھے ایک پورا ابھیان تھا جس کا نیتر تو اوکتی کر رہا تھا جو بھارت میں بھارت کا اوپردھان منتری بنا یہ دھرم کے نام پر کیا جا رہا تھا لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ اس کے ذمہ داری کون لے گا تو اس کے ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں گئی وہ سنگٹھن جس نے یہ آندولن شروع کیا تھا اس نے کہ معلوم نہیں وہ ویکتی جو اس آندولن کا نائق تھا اس نے کہ میری آنک میں آنسو آگ گئے تھے جب مسجد گر رہی تھے ایک اور ویکتی جو اب بھارت رتن ہو چکے ہیں اس ویکتی کے پاکھنڈ کا تو خیر کہ نہیں گیا میں آپ سے سفارش کروں گا کہ آپ یو ٹیوب پر جائے اور پانچ دسمبر 1992 کو فیضاباد سے کچھ میں جس پاکھنڈ اور کائرت کی بات کر رہا ہوں اس کا سب سے اچھا نمونہ اٹل بحاری باش بہ بھاش بھاش اس بھاش کو آپ سنیں گے اور آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اٹل بحاری بھاش 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 کہ سپریم کورٹ نے ہمیں اس کی اجازت دے دی ہے کہ کار سیوہ کی جائے کار سیوہ کرنی ہے تو زمین کو سمتل کرنا ہی ہوگا اور بھاش 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 جو کہنا چاہ رہا ہے ایک کوٹ بھاش میں اس کوٹ بھاش سمجھ رہے اور بھاش بھاش کہتے ہیں مجھے تو کچھ کار ڈللی جانا ہوگا میں آپ کے بیچ نہیں رہ پاؤں لیکن کار سے وقل ہوگی بھومی گائیں بٹی ہوئی ہیں بہت سپش روپ سے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں لیتا مسجد گر کیسے گئی اگر آپ نے آندولن چلایا تھا تو آپ ذمہ داری لیتے کیوں نہیں لالکشن اڑوانی نے بعد میں اپنی آتم قطعہ میں لکھا کہ یہ کوئی دھارمی آندولن نہیں تھا لیکن اس وقت آپ نے بھارت کے ہندوؤں کو کہا یہ دراصل دھارمی آندولن لالکشن اڑوانی نے لکھا کہ میرا لکش پورا ہوا یا دراصل ایک راجنیت آندولن تھا اس نے بھارت کی راجنیت میں بڑا موڑ پیدا کر دیا آپ کا لکش یہ تھا لیکن آپ نے جھوٹ کہا بھارت کے ہندوؤں کو اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک راشتر پوروش ہیں اب لالکشن اڑوانی کے لئے بھارت کے اخواروں میں اور بھارت کے میڈیا میں سٹیٹس مین جیسا شبد استعمال کیا جاتا ہے سٹیٹس مین لالکشن اڑوانی مجھے آرکے کرنجیا کا ایک انٹرویو یاد آ گیا جو جہاں کے جو بزرگ ساتھی بیٹھے میں ان کے نام سے پریشت ہوں گے ممبئی سے بلیٹس نام کا اخبار نکالتے تھے جو بڑا سنسنی خیج اخبار ہوا کرتا تھا آرکے کرنجیا نے انیس سو اٹھاون انسٹھ سے ترہیسٹھ تک نہرو سے کئی انٹرویوز لیا تو ان انٹرویوز میں میں بھی کیا کہہ رہا تھا میں بلکل بھولیا نہیں اسٹیٹس مین اس میں انہوں نے کہا کہ سٹیٹس مین مسٹر نہرو اور نہرو نے کہا کہ سٹیٹس مین صرف ایک تھا اس کا نام تھا مہند اس کرم سنگان ہم سب معمولی لوگ یا منمرتہ نہرو میں تھی یا منمرتہ ان لوگوں میں نہیں یہ خود سے پدویاں اوڑ لیتے خود کو تمگے دے دیتے خود اپنی پوشاک پر اپنا نام لکھوا لیتے ہم نے نارسیسس کی کہانی سنی تھی لیکن تو جل میں اپنا چہرہ دیکھتے دیکھتے بچارہ پیاس سے مر گیا یہاں موت دوسروں کی ہو رہی ہے کو معلوم تھا کہ جیل سے چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن انہوں نے چھتھی تو لکھی تھی جس بیکتی نے چھتھی لکھی تھی چھوڑنا 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 موانداز 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 کرم چند گاندھی نے جو کیا اس کی ذمہ داری لی انتیم روپ سے ذمہ داری لی اور اس کی قیمت اپنی جان سے دی وہ پیچھے نہیں ہٹے اس لئے 2015 میں 2 اکٹوبر کے دن جب ہم گاندھی کو یاد کر رہے ہیں تو گاندھی کو یاد کرنے کا سب اچھا طریقہ وہ ہے جو گاندھی نے کہا تھا میرا جیون میرا سندیش ہے گاندھی کو اگر سمجھ نا ہے تو کرنا کیا ہے اسے نشجد کرنا ہوگا ایک اور پھر اسے کرنا ہوگا گاندھی کے جیون کا سب سے بڑا لکش ہے جو کی ادھورہ ہے وہ لکش تھا ایک ایسے بھارت کا نرمان جس میں دھرم کے آدھار پر گھرنا نہیں ہوگی لیکن میں اپنی بات یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کافی بھرم پیدا ہوتا ہے کہ دراصل دھرم کے آدھار پر گھرنا نہیں یہ دھرم کا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ دھرم کو ایک اکرن بنا کر گول بندی راجنیت گول بندی کیسے کی جا سکتی ہے اس کا اپائے نکال میں اور اس لئے ملائل کشنا اڈوانی کو اس بیان کی طرف آپ کا دھیان دیال رہا ہوں جس میں انہوں نے سوکار کیا کہ یہ دھارمی کاندولن نہیں تھا اس لئے اگر ہندو اس بھرم میں ہیں یہ دراصل ہندو دھرم کی رکشہ ہو رہی ہے یا ایک خاص سنگٹھن جو خاص سنگٹھن چپ چاپ اس دوران گوپنی روپ سے اس کی تیاری کرتا رہا کہ دوسروں کے پریشنم سے جب بھارت آزاد ہو جائے گا تو وہ سنگٹھن کے بھارت پر قبضہ کرنے کی مہیم اور وہ مہیم اب ایک نرنائک دور میں پہنچ گئی اور اس سمئے بھارت کے ہندو وں کو دراصل فیصلہ کرنا ہے کی وہ کیا کریں گے کیا وہ اور بھہکاوے میں آئیں گے کی بھرم میں رہیں گے کی یہ دراصل ہندو دھرم کی پرتشتہ ہو رہی ہے یا وہ بھارت کے سچے اور واسطوک ہندو کی طرف مڑھیں گے جس کا نام مہند آس کرم چند گاندی تھا میں اب ہی بات کہت کر اپنی بات سمات کرتا ہوں